دیز بھر کے کئی راجیوں میں بھاری بارش نے بے بسی پیدا کر دی ہے بربادی کی تصویر سامنے آئی ہے تباہی کی تصویر سامنے آئی ہے آسمانی آفت نے کھلے آسمان کے نیچے زندگیوں کو سسکنے کے لیے مجبور کر دیا ہے اور ایسی خبر اب مہراشتر سے سامنے آ رہی ہے مہراشتر کے ظلو میں بارش لگاتار ہو رہی ہے اور بھاری بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے جس میں گاڑیاں رینگتی ہوئی بھی نظر آئی وہ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے پانچ تصویریں جو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح سے ممبئی کا ساین ہو یا پھر کنگ سرکل ہو ہر طرف صرف اور صرف پانی کا کہہر نظر آ رہا ہے اور سڑکیں پوری طرح پانی میں لبالب دوبی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہیں پال گھر میں تو نالا سپارا کو جڑنے والی سڑک پر لبالب پانی بھرنے سے اسے بند کرنا پڑا ہے نوی ممبئی کی تصویر بھی آپ کے سامنے دیکھئے حالات کچھ الگ نہیں ہیں یہاں پر یہاں بھی آسمانی آفت کہہر بن کر برس رہی ہے اور مہاراشٹو کے کولہ پور میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دیا اور پانچ تصویروں کے ذریعے مہاراشٹو میں کس طریقے سے آسمانی آفت رفن پڑی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کولہ پور ساین نوی ممبئی کینگ سرکل اور پال گھر کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہی ہیں اور ممبئی میں موسطدھار بارش سے سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے جس میں کئی گاڑیاں فس چکی ہیں رینگ رہی ہے کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا اسی کے ساتھ ممبئی کے آس پاس کے علاقوں میں بھی زوڑ دار بارش ہو رہی ہے جس سے سڑکوں پر کئی فیٹ تک پانی بھر گیا موسم بھاگ کی مانے تو اگلے کچھ دنوں تک مہاراشٹو میں بھاری بارش کا لڑ جاری کیا گیا ہے یعنی کہ مشکلیں ابھی ذرا سی بھی کم ہوتی نظر نہیں آتی اور رائیگر پالگھر پونے اور ستارہ ظلو کے لیے ریڈ ایلٹ فیلال جاری کر دیا گیا ہے کونکن سمیت مد مہاراشٹو میں بھی بھاری بارش کا نمان ہے اور اس کے ساتھ ہی ممبئی کے ساتھ تھانے میں بھی بھاری بارش کی چیتابنی جاری کی گئی ہے یعنی کہ ابھی اور بھی زیادہ تصویریں ایسی سامنے آئے گی جہاں پر لمبا ٹرافک جام اور سڑکے پانی میں لبا لب نظر آئیں گی تو وہیں مہاراش کے پالگھر کی طرف بھی روخ کریں گے بھاری بارش تیز بارش کی وجہ سے جگہ جگہ جہاں تک نظرے جائیں گی پانی ہی پانی نظر آئے گا اور سارے راستے اس وقت بند ہو چکے ہیں لوگوں کے گھروں میں بھی پانی بز گیا ہے کیا سڑک کیا گھر چاروں طرف پانی بھرا ہوا نظر آیا اور اس کی وجہ سے لوگوں کا جنجیون دیکھئے کس طرح سے پٹری سے اُتر چکا ہے کس طرح سے لوگوں کے سامنے پہاڑ جیسی چنوٹیاں آسمانی آفت کی وجہ سے سامنے آ چکے ہیں سنسٹی علاقے میں میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر اب بھی قریب گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے اور اس پانی کے بھرے ہونے کے چلتے پورا کا پورا راستہ اب بھی بند پڑا ہوا ہے حالانکہ کل سام سے بارش کم ہوئی ہے بہت کم بارش کے چلتے باوجود بھی یہ پانی نکل نہیں سکا ہے کیونکہ ڈرینیس سسٹم پوری طرح سے کولیپس ہے جس ڈرینیس سسٹم کے جریعے پانی نکالا جاتا ہے وہ پوری طرح سے کولیپس ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا یہ راستہ اس پانی بھرنے کے چلتے ہی بند ہے مکھ راستہ ہے یہ یہاں پر واسائی سے اگر آپ کو نالا سپارا یہاں سے جانا ہو اندرونی راستے سے تو یہ راستہ سب سے آسان پڑتا ہے لوگوں کے لیے سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس مکھ راستے پر اس طرح سے پانی لگنا یہ بھی ایک کئی سارے سوال ہیں اور یہ دو تصویریں اب ہم آپ کو دکھائیں گے جو کہ مہراشت کے پالگھر اور نبی ممبئی کی بتائی جا رہی ہیں وہاں پر بھاری بارش تے جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے جو لوگوں کے لیے مسیبت کا سبب بھی بن چکا ہے کیونکہ موسلا دھار بارش کی وجہ سے آپ خود ہی دیکھ لیجئے سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی کتار ہے جہاں گاڑیاں چل رہی ہیں وہ رنگتی نظر آ رہی ہے یہ سڑک ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ پانی آ گیا ہے جو بھاری بارش کے دین ہے تو تمام شیطرے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی زلے مہراشت میں ایسے ہیں جہاں پر الٹ جاری کرنا پڑا ہے اور ایسے میں پالگھر کا وہ علاقہ جہاں پر سب سے زیادہ موسلا دھار بارش اس وقت مہراشت میں ہو رہی ہے موسیقی